ربی الول کا مہینہ آتا ہے ہم سب کے دل دماغ میں ایک دفعہ علیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ضرور آتا ہے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اب میں نے کرنا کیا ہے ہم کرتے وہ ہیں جو زمانہ کر رہا ہے کرتے وہ ہیں جو دنیا کر رہی ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اب میرے آقا کی کیا منشاہ ہے اب میرے آقا کی کس میں خوشی ہے میرے آقا کو کس سے خوشی ہوگی بارہ مہینے گیارہ مہینے حضور کی روح کو ستایا حضور کی روح کو عذیتیں دی میرے دوستوں کم از کم اس مہینے میں تو عذیتیں موقوف ہو جانی چاہیئے تھی اس مہینے میں تکلیفیں موقوف ہو جانی چاہیئے تھی اس مہینے میں تو آپ کی روح انور کو ستانا موقوف ہو جانا چاہیئے تھا جس مہینے میں ہمارے آقا کا ظہور ہوا ہمارے آقا کی بیست ہوئی ہمارے آقا کی ولادت ہوئی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو یہ شرف بخشا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی انمول ذاتِ گرامی کو اس دنیا میں بھیجا رمضان کے مہینے میں کوئی سر عام کھا رہا ہو تو ہر مسلمان کہتا ہے رمضان ہے کچھ تو خیال کرو بھئی رمضان ہے کچھ تو خیال کرو یار لیکن ربی الاول کے مہینے میں کوئی ڈاڑی منڈا رہا ہو تو کوئی نہیں کہتا ابے ربی الاول کا مہینہ کچھ تو خیال کرو ربی الاول کے مہینے میں ہماری بچیاں بے پرد ہو کر بازاروں میں نکلے کوئی ماں کوئی باپ کوئی ٹیچر کوئی پروفیسر یہ نہیں کہتا بیٹی ربی الاول کا مہینہ ہے یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آخا حیاء کو لے کر آئے پردے کو لے کر آئے احکام کو لے کر آئے شرم کو لے کر آئے ہجاب کو لے کر آئے کم اس کے میں اس مہینے میں تو بے پردگی سے بچو